موسیقی یاد رہی اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں اللہ پاک منتخب ان کو کرتا ہے میں تم کچھ بھی نہیں اور ہمیں ایسا کچھ کر کے جانا چاہیے جیسے کچھ لوگ ہیں جیسے اللہ مائک بال نے سوچا پاکستان قائد عظم نے محنت کی تو ہم آزاد مملکت پاکستان میں ہو گئے تو ہم سے پہلے ماں باپ جو تھے وہ سے پہلے وہ اندوستان سے جڑے ہوئے تھے تو یہ وہ لوگ موٹیویشنل لوگ ہیں جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کو کچھ بہتر کرنا ہے پیغمبروں سے لے کے بزرگان دین سے لے کے ایک انسانیت کا سبق دینے والے بھی ہمارے ہی دور میں موجود ہیں کچھ لوگ سوچے نہ کہ نہیں یار وہ تو وہ تھے تو انہوں نے کر لیا نو وہ ہم جیسے ہی تھے جو انہوں نے کچھ کر کے دکھایا تو آج ہم آزاد مملکت پاکستان میں ہیں تو اب کچھ ایسے لوگ افکورس ہمارے دنیا میں ہی موجود ہیں یہاں پر ہی ہیں اور اس وقت میری ٹرانسویشن میں بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمارے فیوچر کے لیے ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے سوچا لیکن وہ سوچ کسٹین مرک کیا کیا ہے اور آپ ہمیں لائیو کال کر کے کسٹین بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو روزانہ جب سے فرسٹ روزا شروع ہوا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں ویجن ٹوانٹی فورٹی آپ کے نوجوانوں کے لیے تو آپ سپیشل کمانڈر سیٹی کا کمانڈر بیلڈرز کی جانب سے ایک سانگ دیکھیں اور یہ ہے مستقبل ہمارا تو آپ دیکھتے ہیں تو آج وہ پرسن موجود ہیں اور اپنی جنریشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو ان کو ٹرین کر رہے ہیں ان کو سیچیفیکیٹس بھی دیئے ہیں تو مجھے تو بہت سارے سوال میرے اندر امن رہے ہیں لیکن میں چاہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ جب جوائن ہو جائیں گے تو یہ پروگرام اور ان لوگوں تک پہنچ جائے گا جس نوجوان یا جون سے یوت جو سمجھنا چاہتی کیا ہے کیا کچھ فیز دینی ہے کیا کرنا ہے ہم نے تو یہ سارے سوالات آپ نے کرنا ہے لیکن سب سے پہلے میں یہاں پر موجود ہیں جی آپ اس وقت چیئر مین کمانڈر بیلڈر سے زاکر صاحبہ السلام علیکم آپ کے اگر میں بہت سارے جملے بولنے لگ جاؤنا تو میرا پروگرام ختم ہو جائے گا ایسا ہے کہنی چلے یہ ذرہ نوازی ہے کہ آپ ذرہ کو آفتاب بنا رہے ہیں آرے ہیں ہاں پہے ہیں آپ کی چمک سی تو تینی سارے دیکھیں نہ ستارے روشن ہوئے ان سے اجازت ہے ملوا دوں آپ کی نوجوانوں کے ساتھ آئیں جی جی بالکل ٹیم ہے میری ٹیم کا حصہ ہے بالکل آپ کی ٹیم انٹروڈکشن کرواتے ہیں پھر ہم کفتکو کا آغاز کرتے ہیں اور میرے اسی الٹے ہاتھ پہ بیٹے میں نوجوانوں کے اس وقت ہم رپیزنٹ کر رہے ہیں ہمارش اللہ اس ٹیم کو بھی اور یہاں پہ دکٹر آویس موجود ہے اسلام علیکم ویس والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ مارش اللہ ویجن ٹوینٹی فورٹی جی جی ویجن ٹوینٹی فورٹی کیا بات دومین مٹیویشن آرے کیا بات سر ایک چھوٹے چھوٹے بیج بنا دیں یہاں لیکن ہم سب کو پراؤد ہو مجھے بھی دیتی جی کہ میں بھی لگا کے بیٹھوں ویجن ٹوینٹی فورٹی ایک ایک بیج ہونا چاہیے اچھا جی ہماری دن میں یہاں پر اس رائٹ ہینڈ پہ ہبا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے یہ لگنی رہیں گے ویجن ٹوینٹی فورٹی کا حصہ یہ ٹیچر بھی ہے ماشا اللہ لیکن اب ہم سے گفتگو کریں گے تو پتا چلے گا یہ راز کہاں افشا ہوں گے یہ ایک اچھی بات ہے یہ بات ہے یہاں پر اگر کیا ہے ویجن ٹوینٹی فورٹی میں لڑکے نو 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 یہ لڑکیاں بھی ہیں اس کے بلکل برابرو میری پیاری بہن اکرا موجود ہے اسلام علیکم کیسے اکرا ویجن ٹوینٹی فورٹی یہ بھی ہے اور یہاں پر ہم نے کسی چیز میں تفرق نہیں کیا آپ نے سب کو لے کے چلنا ہے اور میری پیاری بہن سنا میرزا بھی آپ پر موجود ہے اسلام علیکم کیسے آپ اب ہم نے چلنا ہے اپنے ٹوپک کی طرف اور پھر آپ نے ہماری ساتھ بلکل جیسے میں بات کر رہی ہوں یہ سیٹ کا ابٹینشن ہے اب آپ نے بھی اسی طرح مجھ سے بات کرنی پھر مز آئے گا جو وہاں دیکھنے والے جو یہ ڈاؤٹ کریں کہ نہیں نہیں یہ لوگی کیپیبل ہیں ہم لوگ کیپیبل نہیں یہ لوگ افوڈیبل ہیں ہم افوڈیبل نہیں آج یہ سارے کوششن ہم نے ڈیلیٹ کرنی اور ہم نے ویژن ٹوئنٹی پورٹی کو ویژن بڑا بنا دینے جی جی زاکر صاحب کیا سوچ کے آپ نے ویژن ٹوئنٹی پورٹی کو انٹیڈیوز کروایا لیکن جب میں فوج میں تھا میں نے تقریباً اٹھائی سال جوب کی ہے میں پوری دنیا کے زیادہ تر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کو میں نے وزیڈ کیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک جیسی ہوتی ہیں جہاں لیڈرشپ مل گئی وہ قوم آگے چلی گئی تو ٹیلنٹ تو رب نے جب ایک بچے کو جنم دیا تو اس کے اندر لا تعداد لا محدود صلاحیت نے رکھی اب ہم کس ماحول میں اس کو گروم کرتے ہیں ایک لیڈرشپ جو ہے دنیا کی آپ بڑی بڑی قوموں کو دیکھیں جو آگے بڑی ہیں ان کو ایک اچھا لیڈر ملا ایک اچھی ڈائریکشن ملی اور وہ ادھر چل پڑے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے ٹارگٹس اچیف کیے اب اس ملک میں انفرچنیٹلی لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے اور ابھی تک ہے جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں قائد آزم کے بعد کوئی اچھا لیڈر نہیں گیا تو جب میں نے سوچا کہ میں ایک رول کیسے پلے کر سکتا ہوں اس ملک کو بدلنے کا اس ملک کو آگے لے جانے کا دنیا میں سرکرو ہوں ہم ہم بھی عزت سے پوری دنیا میں جائیں ہمارا بھی نام عزت سے لیا جائے تو ایسا کیا کیا جائے تو اس پہ پھر میں نے ویژن ٹورٹی فورٹی بنایا کہ ایک پروگرام بنایا جائے اور ایک چاردیواری کے اندر ایسی بستیاں بسائی جائیں جہاں پہ ایک آئیڈیل سسٹم لائے جائے اور وہاں پہ بچوں کو اور یوت کو گرون کر کے ان کو ایک بہت بڑی اکنومک فورس بنایا جائے تاکہ ہم دنیا کو ڈومینٹ کر سکیں آج سے اٹھارہ بیس سال کے بعد تو وہ ایک پروپر ڈاکومنٹڈ یہ ویژن ہے جس کے تین فیسز ہیں اس وقت ویژن ٹونٹی ٹونٹی فائیڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں جس میں پانچ زار گھر اور پچیز زار لوگوں نے ایک جگہ آنا ہے جس کا نام ہم نے کمانر سٹی رکھا ہے اور ٹونٹی فائیڈ کے بعد ہم پورے ملک میں ہر شہر کے ساتھ انشاءاللہ کمانر سٹی لے کے آ رہے ہیں اب یہاں پہ جو یوت زندگی بدل دو پروگرام جس میں یہ بچے بھی شامل ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہر بچے کو اسکل دیا جائے اس کو ٹرین کیا جائے ایک شارٹ کورس جو ایک مہینے کا کورس ہے ہم اپس اور یہ ہم نے جیسے ابھی بلڈرز کا پہلا کورس کمپلیٹ کیا ہے اور ویڈاوٹ اینی چارجز مطلب کوئی فی نہیں ہے اس کی اور پھر ان کو کام دیا جائے ان کو کانٹریکٹس دیا جائیں اور پانچ سال میں ان کو کروڑ پتی بنا دیا جائے ہر ینگ بچے کو یہ پروگرام ہے ہمارا اب اس میں نائنٹی ٹو ہاؤسز میں ان کو بننے کو دے رہا ہوں پانچ سال میں ابھی کانٹریکٹس ان کو دے دیا ان کو ٹرین میں نے کر دیا گھر بنانے انہوں نے شروع کر دیا ہیں پہلے سال میں چار بنانے ہیں پھر آٹھ تو ٹوٹل پانچ سالوں میں نائنٹی ٹو گھر بنانے جن کا پروفٹ اتنا ہوگا کہ میں تیس ہزار مہینہ بھی ان کو دے رہا ہوں ابھی سے اور پھر پانچ سال کے بعد ایک کروڑ سے زیادہ پیسہ ان کا میپا جمع ہوگا جو میں اس وقت ریلیز کروں گا کیونکہ مجھے پتہ میں اب نوگا تو یہ خرش کر دیں گے نوجوان ہیں نا تو وہ ان کی جو کمپلسری سیونگ ہے وہ ہماری کمپنی کے پاس رہے گی اور پانچ سال کے بعد یہ کروڑ پتی ہو کے بڑے پروجیکٹس کریں گے انشاءاللہ تو اس طرح مجھے دو سے تین لاکھ نوجوان تیار کرنے ہیں ویجن ٹونٹی فارٹی کے مطابق جنہوں نے ایک بہت بڑی ایک نومک پاور بننا ہے ایک نومک فورس بننا ہے انہوں نے انڈسٹریز بڑی بڑی لگانی ہے یہ بڑے بڑے بیلڈرز بنیں گے یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کریں گے اس ملک میں یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے یہ سانٹیفک ریچرچ انڈیویلیپنٹ سینٹرز بنائیں گے سپیس میں شتل یہاں سے انشاءاللہ کماندر سیٹی سے جائیں گے یہ نون پولیٹکل ویجن نہیں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے آپ نے پتہ ایک بات کیا کہی تھی آپ نے کہا کہ یہ بس آئے ہیں اور ان کو اپنے کام پہ لگ دی ورنہ کہیں پر ہم ڈگری لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے کوئی تجربہ ہے کوئی ایکسپیریئنس ہے ایسا کہتے ہیں نا انہوں نے تو وہ سوال کو یوں ریموو کر دیا کہ جس آئیں اور بس کام شروع کر دیں بسم اللہ کریں پاکٹ بڑی بھی تیس ازار اوپر مہینہ مجھ سے لیں سب اس کا حصہ بن سکتے ہیں دیکھیں جو جو کمالے سیٹی کا میمبر بن رہا ہے اگر آپ وہاں گھر نہیں بھی خرید سکتے ہیں آپ کلائے پہ وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں آپ کمالے سیٹی پہ رینڈ بہت مناسب ہیں چھ ہزار چھ سو روپے سے رینڈ شروع ہو رہا ہے اپارٹمنٹ کا اب اتنا کم رینڈ کہاں پہ ہوگا اور ایک بہترین اور سیون سکیور جی جی سی سکیور میں حال ہے سب سے سکیور سوسائیٹی اس ملکی آئیے تو وہاں پہ لوگ شفٹ ہوں ان کے بچے میں اسی طرح سے پروگرامز کے مختلف پروگرامز ہیں میرے میرے ہر تین چھ مہینے کے بعد ایک کورس شروع ہو رہا ہے ابھی میں الیکٹریشن کا کورس شروع کر رہا ہوں پھر میں پلمڑنگ کا کورس شروع کر رہا ہوں میں ان کو سارے سکل دوں گا اور کیا چاہیے بچے کی جان لوگ کے یعنی کہ آپ کو رہائش ریزنیبل چارجز میں سیون سکیور بیٹی بیٹی ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ جاب بھی کر سکتے ہیں وہاں پر مسجد بھی موجود ہے سکول بھی موجود ہے وہاں پر آپ کے پاس ایچ این ایوریٹنگ اور فیسلیٹیشن میں پانی بجلی گیس اور کیا چاہیے اور سب سے بڑی بات کھانا مفت میری طرف سے سب کے لیے فری ریسویٹ ڈیلی چل رہا ہے تمام رہائشیوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے کھانا مفت یہ پیورلی ریاست مدینہ کے ایک موڈل ہے یوں سمجھ لیں لیکن سیاست سے اٹھ کے سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نہ ہم سیاست پہ بات کرنا چاہتے نہ ہم مذہب نہ فرقہ واریت پہ بات کرنا چاہتے ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں ہم انسانیت کی بھائی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس ملک کی پروسپاریٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیا ایک صویرہ ضرور آئے گا آئے 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 میں روزہ نہ کہوں گی ہماری بات ہم روک کے ہم کالر لیں گے یاد سے پلیز کال فوراً ٹرانسفر ہبا موجود ہبا آپ نے کہا میرے بچے بھی ہیں اور پھر بھی آپ ایک ویجن 2040 کا کیا اسی بات لگی مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا کیونکہ میں تصر کی سیڈنٹ بھی رہ چکی ہوں ہم نے سکول میں پڑھ رہی تھی تو پوری زندگی ہماری سر کے ساتھ گزرے ہماری سر کے ساتھ گزرے ہمارے ساتھ رہے ہیں سر کے ساتھ شروع سے سر ایک انسپیریشن تو تھے ہمارے لیے موٹیویشن بھی تھی سر کیونکہ ہم نے سر کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے کس طریقے سے ہم نے بزنس میں ترقی کی ہے کس طریقے سے وہ بزنس امنا لے کے چلے کس طریقے سے وہ نیچے سے اوپر آئے ہیں ہم نے سب ہمارے فیس سے گزرہ ہے ہم نے ساری چیزیں فیس کی ہیں ہم نے ریالائز کی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تو وہ ایک بہت اچھی موٹیویشن دی ہمارے لیے اور پھر کبھی اس طرح کی کب موقع نہیں ملا زندگی میں کبھی بھی اوپرشنیٹی نہیں ملی تو فرس ٹائم اس طرح کی گولڈن اوپرشنیٹی ملی اور مجھے تو لگا یہ بہت اچھی اوپرشنیٹی اوپرشنیٹی مجھے ضرور عویل کرنا چاہیے جس کے اندر نو انویسٹمیٹ ہے آپ کی بالکل انویسٹمیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کا زیرو انویسٹمیٹ ہے آپ نے بس مہنج کرنی ہے آپ نے لگن کے ساتھ کام کرنے آپ نے بیچن کونٹی فورٹی کا حصہ بننا امانداری کے ساتھ کرنے ساری چیزیں آپ نے کرنے تو یہ بہت اچھی چیز ہے مطلب ہر انسان کو یہ جوائن کرنا چاہیے کیونکہ آپ اگر لگن کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بالکل اور میں کہا سے کوسشن کروں گا اچھا ایک میں نے بات مجھے یہ کلیر کریں میں نے آپ کے مہن سے بھی سنا کہ آپ نے کہا کہ وہ بیلڈر بنے پھر میں اور کورسز بھی کروا رہا ہوں تو یہ یعنی کہ ایک صرف ایک کرائیٹیریہ نہیں ہے بہت ساری چیزیں آپ سکلز پڑھا رہے ہیں دیکھیں تھوڑا بہت پڑھا لکھا جیسے میں کہا تو میٹرک پاس ہو رہا چاہے تھا کہ آپ بیسک ڈرائنگز اور بیسک چیزیں سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو میری ریکوائرمنٹ صرف میٹرک بچے لڑکے لڑکیاں کوئی فرق نہیں ہے اس پرک دیکھیں بیلڈر میں لڑکیاں بہت کم ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ دیلیں گے لیکن جو دنیا کی جو وہ اقوام ہیں جو آگے بڑی ہیں اس میں عورتیں ساتھ چلی ہیں نا مرتوں کے جب ہی وہ آگے ہم کیسے گیارہ کروڑ کی آبادی کو گھروں میں بند کر کے ہم کے دنیا میں ترقی کر جائیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے بغیر کسی تفریق کے اب ستر الائیڈ اڈرسٹریز کسٹرکشن سے وابستہ ہیں ٹھیک ہے تو پیہ وائشت کا چلتا ہے جب آپ کے ملک میں کسٹرکشن کا بھوم آتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے سب سے پہلے بلڈر بنانے ٹھیک ہے تاکہ وہ جو الائیڈ اڈرسٹریز وہ چلے جس میں سٹیل ہے سیمٹ ہے الیمونیم ہے گلاس ہے کتنی انڈرسٹریز ہیں وہ چلتی ہے اور سوا کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے اس ملک میں آپ بولیں اب وہ کس نے بنانے انشاءاللہ یہ سارے ینگ جو میں ٹرین کروں گا یہ کل کو کروڑوں گھر بنائیں گے یہ فیوچر اس ملک کا بلکل انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا بلکل ایک آگے قدم ہم نے رکھ لیا ہے اور ویجن ٹوئنٹی فورٹی کا ایک نیا سور ہے انشاءاللہ ضرور اجاگر ہوگا اور ہماری یہ یوتھ ہیں یہی وہ جھنڈا بلند کریں گے آنے والے بچوں کیلئے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ پریٹ فورم ہے جہاں آپ یوں نہیں یوں رہیں گے انشاءاللہ اکرہ مہر ساتھ ہے اکرہ آپ بسکلی کرتی کیا تھی آپ میں سٹڈی کر رہی تھی گریدویشن کر دی گا اب یہ ہورس میں کراچھے ہوں کیا سپیشل ویجن فورٹی فورٹی جوائر کرتے ہیں لاہور سے آئی گے لاہور سے یہی تو میں نے چونکی ہو جب بھی تو میں نے کہی لاہور سے دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں بچے بلکل آ رہے ہیں اور پھر وہ پھر آپ کے سٹے بھی کر سکتے ہیں جی جی ہم آپ پر ہسٹیلز ہیں ہم آپ پر ساری وہ آپ کے سہولتیں ہیں جی جی بلکل بھائی جی ناظرین سننیں اور ویسے ہی وینس ایج ڈی ٹی وی چینل سب جگہ دیکھا جاتا ہے تو لاہور اسلام آباد سیالکوٹ ساہیوال پرشاور بلوچستان جہاں جہاں پر اس وقت میری حواز سنی جارے گے اگر آپ اپنے جنریٹسن کو اپنے یوت کو آگے بڑھانا چاہتے تو کچھ لوگ پہلے کہہ دیں نیوی میں داخل کر دیں ہم لوگ جو ہیں اس فورسز میں لے جائیں لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں بھی لانا چاہیں ویجن ٹوینٹی فورٹی کا کیونکہ اس وقت چیئرمن موجود ہے خود پرسن موجود ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی کوسٹن نہیں ہے ماشاءاللہ سب لوگ ان کو بڑے رسپیکٹفل انداز میں جانتے ہیں سب لوگ ان سے واقف ہیں اور یہ خود ایک ماشاءاللہ فورس سے بھی ان کا ایک تعلق بھی ہے تو کوئی کوسٹن مارک نہیں ہے کہ آپ کے بچے ایسی جگہ جا رہے ہیں جا ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا نہیں وہ فخر پاکستان بنیں گے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنی ایک اور میری پیاری بہن موجود ہے وہ ہے سنہ مرزا سنہ مرزا آپ کہاں سے اور مطلب کیسے آپ کا مینڈ ہوا اس میں آنے کا ایک چلی میں تو کراشی میں رہتی تھی تو جب سر سے لاسٹس ٹو ایرز اگو ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی گفتوگو سے ان سے مل کر ایک انسپریشن ملی تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سٹی میں شیفٹ ہو جائیں تو پھر جب وہاں شیفٹ ہو گئے پھر سر سے ہم انٹیچ رہے تو پھر میں نے جو اٹھا ہے ٹو اٹھا ہے کیونکہ وارکن ڈسٹینس پہ ہر چیز نزدیک 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 اسی طرح سے پھر میں نے پھر یہ ٹو اٹھا ہے کو جائن کیا اچھا اس کے بعد آپ نے جائن کیا اچھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں ہاتھی کہ بہت ساری چیزیں آپ نے ایک ساتھ لے اور آپ کی بیٹی بھی ماشا اللہ آپ کے ساتھ ہے جی جی بلکل اور کوئی ایسا آپ کے ساتھ واقع پیش آیا ہو کہ کبھی آپ ہو گئے یار یہ میں نہیں کروں شاید میں نہیں کر پاؤں گا ایسا کبھی فیل ہوا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا کسی چیز کے بارے میں بھی کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا آپ مجھے آج کہہ دیں کہ امریکہ کا صدر بن کے دکھاؤں تو میں کوشش شروع کر دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں بن سکتا امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹھیک ہے میں اس طرح کا انسان ہوں ٹھیک ہے تو میرے اندر تو ایک ایسی انرجی اور ایسی مطلب میرے اندر خون نہیں ہے میں کہتا ہوں فولاد ہے میرے اندر مطلب اتنے مسلمم ارادے کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں تو یہ ویجن جو ہے ظاہرہ اس ملک کو بدلنے کا ایک پورا یہ پروگرام ہے اور یہ انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا لیکن زندگی میں جو بھی ٹارگٹس میں نے سیٹ کیے ہیں الحمدللہ میں نے اچیف کیے ہیں اور یہاں پہ رب کو بھی ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں کیونکہ یہ بھلائی کا پروڈیکٹ ہے اس میں کوئی میرا پروفٹ نہیں ہے اس پورے پروڈیکٹ میں اب جب رب کو آپ ساتھ لے لیتے ہیں تو برکت بھی آ جاتی ہے تو وہ برکتیں بھی سمیٹ لیں ٹھیک اچھے کام بھی کر لیے بیوہ کو مفت گھر بھی دے رہے ہیں یتیم بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں تو سب اگر اچھے کام کر رہے ہیں مفت کھانا دے رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ویجن اچیف نہ ہو یہ انشاءاللہ ہوگا نہیں یہ ہوگا یہ ملک بت لے گا انشاءاللہ آپ نے بھی کہا نا کہ مجھے جب کچھ کہا جائے تو پھر میں کبھی یہ نہیں کہتا یہ ہو نہیں سکتا میں اس پر لگ جاتا ہوں اور جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا تو انہوں نے وہ تعبیر بھی ہوا اس کا یقین بندے کا ہونا وہ سب کچھ کر لیتا ہے پھر میں آپ کے لئے یہ شیر کہوں تو برا نہ ہوگا میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل لوگ ملتے گئے کارماں بنتا گیا اور یہ آپ کی صرف یقین اور اللہ پہ اور سوچ پوزیٹیو ہے تو کیوں نہ ہو اس لئے کیونکہ آپ کے اندر اپنی جستجو ہے جب انسان کچھ جستجو کرتا ہے تو پھر وہ خود ہی اللہ پاک اس میں برکت ہے اس کو نیت کہتا ہے ہائے ہائے وہ نیت اگر خالص ہے تو پھر منزل تو آپ کے قدبوں پہ آتی ہے خود چل کے آپ نے نہیں جادہ ہوتا ہے بہت اچھی بات آپ کے کہیں پر بھی یہ ورڈ نہیں آیا کہ اس میں یہ پیسے اس میں وہ پیسے یہ سب کچھ آ جاتا ہے لیکن عزت جو ہے نا وہ بہت سے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے آپ ایک بیلڈر مطلب ایک بڑی اس سے پروفرشن سے بلونگ کرتے ہیں آپ بھی چاہتے گھر بنا بنا کے سیل کرتے رہتے کچھ کمی تو نہیں تھے نا بنانا چاہتے تو آپ کرتے رہتے چھوڑیں یار میں کیوں ان لوگوں کے لئے سوچوں نہیں میں آج بھی چودہ سے سولہ گھنٹے ڈیلی کام کر رہا ہوں اس عج میں بھی اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ میں اس ٹائم فری ہوتا ہوں اس ٹائم تو بلکل بھی نہیں بات کر سکتا اور بیزی ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا اور انشاءاللہ میں اس یوت کو اپنے جیسا بناوں گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ دو لاکھ ملجے سے بنیں گے تو یہ تو دنیا کو ہلا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دنیا کو ہلا دیں گے ام شور امریکہ کو نہ پتہ چلے ورنہ بہت غلط ہو جائے گا کچھ غلط نہیں ہو سکتا کچھ غلط نہیں جہاں رب ساتھ آ جاتا ہے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مکڑی جالا بنتی ہے پھر پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے کوئی جب رب ساتھ آ جاتا ہے تو ہم نے رب کو ساتھ رکھنا ہے ہم نے کچھ ایسا کر دے ہی کہ رب ناراض ہو آپ نے کیا سوچ کے یہاں پر آئیتا میرا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تو جو پروفیشن تھا totally different میں تو اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اب سوچ رہا ہوں لیکن سل کی موٹیویشنل سپیچ اور سل کی انسپیریشن مطلب سپیچ دیکھتا تھا جو دیتے تھے تو اس چیز سے موٹیویشنل سپیچ تو سر کے ایک سپیچ میں میں نے یہ بھی انکر دیکھا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا جس میں ینگ بیلڈرز بنا رہے ہیں تو اس چیز میں سر نے الیگبیلیٹی کرائیٹیریا اتنا آسان رکھا کہ آپ نے خود چنایا کہ میٹرک پاس چاہیے تو میرا تو مطلب اہم از اے ڈاکٹر تو میں اس چیز میں سٹپ ان کیا اس چیز میں الحمدللہ اور میاں والی سے آئے اچھا ادھر سے یہ میاں والی سے ہی ملابی اچھی ہی ملابی میں ٹھیک ہوں کون میرے ساتھ اور کہاں سے میں نائیلا باز کر دیوں کرانچی سے نائیلا کیا پوچھنا ہے آپ نے آپ کی تاثمیشن بہت اچھی ماشیاللہ سے رمجان کی تاثمیشن جب اچھی کل دی ہو میں نات بھی چنانا چاہوں گی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بلکم آجے کرم مصطفہ آگئی بلکم آجے کرم مصطفہ آگئی 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 مصطفہ آگئی سواہن اللہ آگئی مصطفہ آگئی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس کچھ اور بولنے نائلہ چلی سوم آج چلی جزائے خیل سب کو راضی رکھنا بس کسی کے لئے تھوڑا تھوڑا دل رکھنا یہ ہم سب کفرز ہیں اور خوشیاں بانٹے رہیں اور سب کو پرموٹ کرتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں آپ نے کہا کہ میرا کچھ سوچی نہیں تھی لیکن میری فیلڈ بھی ڈیفرنٹ ہے تو پھر آپ بتائیں کس طرح پھر اس کو لے کے چلیں گے بس دیکھیں ایک سر کی جو مین بات اچھی لگتی ہے وہ ان کی نیک نیتی لگتی ہے انسانیت ایک انسان میں انسانیت ہو تو وہ سب کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے بہت اچھی بات سر کی یہ چیز زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی اور سر ویسے بھی آپ کو پتا ہے انسپائریشن ہے ہم سب کے لئے اور ہم اس فیلڈ میں آئے ہم نے بان بانٹ ٹریننگ کی اور الحمدللہ ہم نے اس چیز کو کوالیفائی کیا اور کوالیفائی کر کے پھر ہم جانگ بیلڈرز ٹوئنٹی نائن تیار ہوئے ابھی تک کتنے راکے صاحب کتنے مطلب آپ کے وزن میں ٹورٹیننگ میں نے پہلے ٹرین کیے تھے وہ پروجیکس اب بڑے پروجیکس بھی کر رہے ہیں ٹوئنٹی نائن یہ ہیں یہ کلاس ابھی ٹوئنٹی نائن کی ہوئی ہے فارغ اور اس کے بعد پر آگے ہم بیجز بڑھاتے جائیں گے ان کی تعداد بچوں کی جیسے جیسے بوکنگ ہماری زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ پونے دو ہزار تقریبا بوکنگ کمانڈر سٹی میں ہو گئی ہیں الحمدللہ اور کیونکہ لو کاؤس گھر ہیں پروفٹ تو ہے نہیں تو بوکنگ تیزی سے ہو رہی ہیں اب یہ ون ملین ہاؤسز تو ہم نے اپنے بنانے ہیں تو کمانڈر سٹی کے اور شارٹیج میں نے بتایا کہ ایک کروڑ سے زیادہ گھروں کی شارٹیج ہے تو یہ بہت بڑی اس کے اندر جو ہے وہ آگے آگے بڑھنے کے چانسز ہیں تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ میں جلدی جلدی بیجز تیار کروں اور ان کو آگے میں کام پر لگاتا جاؤں آپ نے ہر طرح کے گھر بھی فلیٹس وغیرہ دیا لوگوں کے لیے آسانی دو کمروں بہت آسانی دو کمروں کا آپ آٹھ بٹ اب سولہ لاک کا دے رہے ہیں آٹھ لاک میں قبضہ آٹھ ہزار اوپے مہینہ رہتے ہوئے آٹھ لاکھ لون کر رہے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں بینک بھی انوالڈ نہیں ہے اتنا سستہ یونٹ آٹھ لاکھ میں آپ کو کون چاہ بھی گھر کی دے گا اس مہگائی کے دور میں تو کوئی نہیں دے سکتا تو اس لیے امیزنگلی لو کسٹ ہے ہماری مطلب اتنے لوگ کے آج کے بیلڈر بھی سب حیران ہیں کہ کس طرح میں کام کر رہوں لیکن وہ کروا رہا ہے جب رب ساتھ آ جاتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے جیسی تیر دیں گھر اکرہ نے کہا کہ کہ آپ جان سے آئیتھ ہیں لہور جیسی تیر آٹھ جیسے تیر آٹھ لاہور میں جیسے تیر آٹھ کر رہا ہے شہر آٹھ جیسے تیر آٹھ جیسے تیر آٹھ شہر آٹھ جیسے جیسے تیر آٹھ سب سے بھی کچھ کام کر رہا ہے اور اور وزیون 2040 کا انہوں نے کچھ ان کے بعد یہ دpes انہوں نے بڑی بات ہے ممہ وغیرہ سب کال پہ سب اب تو بہت آسان ہی ہوگی اب تو سب آسان ہوگیا پشکل تو نہیں ہوتی سر ڈاٹے تو نہیں ہوتی ڈاٹی ڈاٹی تو نہیں الکل نہیں ڈاٹی ہوا سے پوچھا ہے وہ کیونکہ اس کو دو ہندیڈ پرسنٹ ڈاٹ پٹی ہوگی نہیں کبھی بھی نہیں ڈاٹ پڑی سرسد بلکل بھی نہیں پڑی سرسد ہم بہت پرینگ ہوگی آپ سے بات کر لیتے ہیں اچھا سر میں آپ سے ریکوئیس کروں گی میں چاہوں گی کہ آپ اپنے فورس آپ کے وہاں بڑی جگہ ہوگی تو کچھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے بہت ریگولر ہوتی ہیں جیسے کوئی ایکزیبیشن کر لے جی جی کر سکتے ہیں بلکل کب تو وہاں پہ بڑا ہال کمیوریٹی سینٹر اب نے بنا دیا ہے اس کے اندر بڑے ایوٹس بھی ہو سکتے ہیں تو ادھر تو ویسے بھی آئے دن کوئی نہ کوئی وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اچھا کمائنڈر سیٹی میں ابھی تک آپ نے کہا کتنے لوگ 300 فیملیز اس وقت رہ رہی ہیں اور اگلے ایک سال میں ایک ہزار فیملیز ہو جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ ہم مجھے گھر دینے ہیں ایک ہزار ایک سال کے اندر اور بوکنگ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لو کاؤسٹ ہے قیمت کم ہے ماحول اچھا ہے اسکل ڈیویلپمنٹ ہے آپ نے تو سہل لگا دی ہے دیکھا جائے تو رمضان کا توفہ دے دیا بلکل بلکل لوگوں نے مطلب ایک چیز کوئی کم قیمت میں مل رہی ہو اور آج کل آپ کو پتہ اتنا مہنگائی کے دور ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے ہمارا جو سپر اسٹور ہے وہ بھی زیرو پروفٹ پہ ہے آپ کو آٹا چینی ڈالے یہ سب بغیر پروفٹ کے ہم دیتے ہیں بڑی بڑی پروفٹ دے ہیں وہاں کے لوگ منرل وارٹ پیتے ہیں پہلے روزے پر تو آئے نہیں ہی ہم بھی آکے ساری باتیں کریں ہلو اسلام علیکم ہلو جی جی ہلو جی اسلام علیکم بہلے کم اصلاب زرہ سا آواز ان کی ہے شہزاد بھائی کھولی گا یہ کی آدمی کا نمبر دے کس کا نمبر چی احمد صاحب بیٹھا ہے بہت اچھا آدمی ملوم ہو رہا ہے ہم اپیر کرتے ہیں کہ ہمارا کھار جو ہے بلکل کچھا ہے ہم غریب آدمیاں پورٹ نہیں کرتے آپ نے کہاں سے کھول کی میرے بھائی زلہ مصفرگڑ پورٹ تحصیل کوٹ دوسرے بھائی زلہ مصفرگڑ سے اچھا سر آپ نے مجھے نمبر وغیرہ دیا جی میرا نمبر بلکل ویب سائٹ تو بھی موجود ہے کمارنے بیلڈرز کی ویب سائٹ پر چلتا ہے آپ کی سلائیڈک بنانا نہیں پڑے گی کوئی آپ مجھے نمبر دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں ابھی پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ میں آپ کو نمبر بھی دیتا ہوں بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ اس کی اچھا آواز سے بھی وہ لگ رہے کہ بہت ستائل اور لہجہ اس کا دل نہ ہوگی کہ سر سے ابھی وہ لگات ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جو وہ نہیں افورٹ کر سکتے اور ان کی خواہش ہوتی ہے دیکھیں کسی نے مجھے کہا کہ اترے سستے گھر تو یہ تو غریب لوگ سارے ادھر آ جائیں کہ میں نے کہا بلکل مجھے ان لوگوں سے نہیں ہے مجھے ان کے بچے کو کروڑ پتی بنانا ہے میں نے ان کی نسلیں سوارن رہی ہے تو ان غریبوں کو ادھر لانا ہے کی آنے والی نسلیں میں تو اس ویژن پر کاف کر رہا ہوں سر ہمارے ساتھی رہیں گے اور آپ سب کہانے کا بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا اور یہاں پر ازانیں اثر ہو گئی ہیں لیں گے یہاں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد یہ بات آتے ہیں رمضان کے ساتھ